نمسکار میں ہوں سندی پکل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ دیسی ٹاک دیسی ٹاک میں آج ہمارے ساتھ ہیں رائیپور کے مہاپور عزاز دھیبر جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے دیسی ٹاک میں بات کی شروعات کرتے ہیں کہ آپ جو ہے کس طریقے سے راجنیتی میں آئے ہیں دیکھیں راجنیتی میں آنا میں نے بتایا کہ میرے لئے ایک ایک سیڈینٹ تھا میں ایک اچھا پلئیر تھا ہوکی فٹبال والی بال تینوں میں میں نیسنل کھیلا یہاں تک کہ میرا انتراشتھی سکول میں بھی میرا سیلیکشن ہو چکا تھا مگر پاپا نہیں چاہتے تھے کہ میرا بیٹا کہیں رائیپور چھوڑ کے باہر جائے تو یہ راجنیتی میں آنا ایسا ہوا کہ باجو میں وہ پارست الیکشن ہو رہے تھے اور ہمارا جو کانگریٹ تھا کانگریس کے وہ وکیل پہلوان جی تو اب ان کے پاس کوئی آدمی ان کو نہیں مل رہا تھا تو بھائیہ کو انہوں نے ریکویشٹ کیا کہ تمہارے گھر کے کوئی ایک آدمی دو جو میرے کو یہاں وہاں میں کو لے کے چل سکے اب میں باجو میں جوتے کی دکان میں بیٹھا کرتا تھا تو بھائیہ نے پھر مجھے کہا کہ نہیں تھوڑا سا جا کیوں ان کی ہیلپ کرو تھوڑا سا یار دیکھ لو بیچارہ اپنے کانگریس کے ہاں کر کے تو میں ان کو جو لے کے گھوما ہوں تو آج تک کہ وہ مطلب رانیتی میری وہیں سے چائل ہوئی پھر میں انہوں نے مجھے وات کا ادھحش ماننی بیدی چران سکلہ جی کو بول کی مجھے بینات پراوات کے ادھحش بنایا وہاں سے میری رانی تھی شروع ہوئی تو جس طریقے سے آپ راج بننے کے بعد چھتیز گھڑ کے پہلے نیسیو آئی کے ادھحش بنے تو وہ ذمہ داری کیسے ملی آپ کو میرے بھائی کے سمبن سرو سے جوگی جیسے اچھے رہے جب سے وہ راجی سبا سانسر رہے تھا میرے بھائیہ کے سمبن بڑے اچھے تھے تب میں دلی پھر دلی گیا پھر وہاں پر جوگی جی نے مجھے وہاں بول کی منالپند کو نسو آئی مدی پردیش کا پردیش سچو بنوایا اچھا تو اس کے پھر ایک سال کے بعد چھتیز گھڑ راجی بن گیا چھتیز گھڑ راجی بن گیا تو پھر کیونکہ جوگی جی میرے کو وہاں پردیش سچو بنوایا تھے تو نسو آئی کے لئے سب سے بیٹر پہلی چوائی سمہ تھا تو انہوں نے میری یہاں پر نسو آئی میں پہلی نیوکتی یہاں پر میری پردیش عدیش کے روپ میں ہوئی راجنیتی گھڑ کسے مانتے ہیں آب دیکھیں راجنیتی گھڑ اگر بولیں گے تو میں صحیح بولیں گے راجنیتی گھڑ کیونکہ وہ میں بھوپیت بھگیل جی کو مانتا ہوں اس لیے کہ راجنیتی کرنا راجنیتی میں ایک ہوتا ہے آدمی دیکھتی کے لئے پولٹک سکھاتا ہے ایک آدمی ہوتا ہے جو پارٹی کے لئے پولٹک سکھاتا ہے جو کی جی نے بھی سکھایا مگر انہوں نے ویکتی کی پولٹک سکھائی اور ہم دو بھوپیت بھگیل جی کے ساتھ میں رہے ہیں بھوپیت بھگیل جی کے ساتھ میں جب سے میں نے پولٹک کری بھوپیت جی نے مجھے پارٹی کی پولٹک سکھائی ہم نے جب بھی ان کے ساتھ میں رہے ہیں انہوں نے ہمیسا ایک بات کا ہمیں جب ہم لوگ جب کوئی ویرود یا پردستان کرنے جاتے تھے پہلے پاس سال میں آپ دیکھے ہوں گے تو ہم لوگوں کو کسخل ایک ہی بات بولتے تھے کہ کانگریس پارٹی جندہ بات بولو سونیے گاندی جندہ بات بولو راہوش گاندی جندہ بات بولو پارٹی سے بڑا کوئی نہیں ہے یہ ماننی بھوپیز بھگیل جی نے ہم کو سکھایا مہا پاہر بننے کے بعد بہت سارا نوچار آپ کر رہے ہیں جس طریقے سے بوکے اور تمام جو راجنیتاؤں کو عام طور پر راجنیتاؤں کو جو پسند ہوتا ہے اس پر سب سے پہلے آپ نے بریک لگائی ہے دیکھئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ عام پبلک یہ سب چیز پسند نہیں کرتی عام پبلک کو میں چاہتا ہوں کہ میں ایک راجنیتہ کے جیسے نہیں میں چاہتا ہوں کہ کومنٹ بین بن کے ایک آدمی بن کے مطلب ایک نارمل آدمی بن کے میں یہاں پر کام کرنا چاہتا ہوں راجنیتہ بن کے میر بن کے اب کوئی بھی پبلک پسند نہیں کرتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں یہ بوکے دینا بڑے بڑے ہار پینانا پھٹا کے پھڑنا یہ اب کوئی پسند نہیں کرتا کچھ راجنیتاؤں کو یہ چیچ کی پسند ہوگی میں چیچ میں وہ نہیں کرنا چاہتا مگر یہ میرے کو پسند نہیں ہے اور میں اس طرح کی کوئی پولٹک نہیں کرنا چاہتا اس لئے میں جس دن بنا اس دن آپ دیکھیں گے سب سے پہلے میرا یہی بیان آئے کہ کسی بھی پرکار کا بھی آپ مجھے کوئی بھی بھوکے کسی بھی پرکار کا کوئی گلدستے کوئی پھٹا کے نہ پھونے اس کے بدلے بلکہ آپ لوگ کسی گریب کو کوئی بھوک دے دیں اس طرح میں ٹھنڈ پڑھ رہی ہے کہ کوئی کمبل دے دیں تو میں نے قریب چھے سات ہجار کمبل بھی میں نے میرے پاس اکھٹا ہوئے وہ بھی میں نے باٹا ابھی تک کہ آٹھ دس ہجار بھوک اکھٹا ہو گئی ہے تو بھوک کو بھی میں گریب لوگ کے بیچ میں بات رہا ہوں تو یہ سب کام آ رہے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اب تھوڑا سا راجنیتی جو سٹائل ہے وہ لوگوں کا چینج ہو گیا جو نظریہ ہے راجنیتی کا اب آپ دیکھو آپ کسی بھی بچے میں کوئی بھی آپ اسکول میں جاؤ کوئی بھی آپ کالنج میں جاؤ آپ کسی بچے کو کھڑے کر کے پوچھو کہ آپ کو کیا بننا ہے تو وہ یہ بولے گا میرے کو کلیٹر بننا ہے کمیشنر بننا ہے اس پی بننا ہے آئی از بننا ہے سانٹیز بننا ہے مگر کوئی بھی پولٹیشن بننا ہے یہ کوئی نہیں بولتا بلکو ٹھیک کر رہا ہے بیکم صحیح کرنا ہے تو یہ اب راجنیتی اس کا کارن ہی ہے کہ ہم کو راجنیتی کی جو سٹائل ہے وہ اب چینج کرنا پڑے گا راجنیتی اب ہم لوگوں کو دوسرے طریقے سے ہی کرنی پڑے گی ہم کو وہی پر بیٹھ کے ان کے ساتھ میں بیٹھ کے ایک کومن بین بن کے ایک عام آدمی بن کے جب تک ہم پولٹیشن کریں گے تو ٹھیک ہے ہم ان سے کام بھی کارا پائیں گے اور یہ دی راجنیتی اور آم آدمی یہ دنوں کی بیچ میں دائرہ ہے جب تک یہ عام آدمی کانی بنے گا تب تک کہ آپ کوئی کام آپ پورا نہیں کر سکتے ہیں اور جہاں تک کہ رائپور میر کی بات ہے تو میر اکیلا بول دے نگر نگم اکیلا بول دے کوئی کام کو کر لے میں کتہ بھی دن لگا لوں میں کتنا بھی دورہ کر لوں میں کتنا بھی پیسے کھرچے کر لوں مگر صاحب سپائی میں جب تک کہ جنتہ میرے سے نہیں جھوڑے گی جب تک کہ ہم کو اس کا پرستر سیوگ نہیں ملے گا کوئی بھی ابھیان کو میں پورا نہیں کر سکتا اس لیے ایک عام آدمی بن کے ایک نارمل کومن من بن کے میں یہاں پر رائپور میں کام کرنا چاہتا ہوں آپ کو کام کر کے دکھائیں گے آپ شروع سے اس بات کو کہہ رہے ہیں مجھے جو آسر ملا ہے جو دائی تو ملا ہے اس کو میں بہت اچھے سے نبھانا چاہتا ہوں اس کے لیے آپ نے رائپور کی جنتہ سے سہیوگ بھی مانگا ہے کیا آپ کی اپکشہ ہے رائپور سے آپ کی دیکھیں رائپور سے میں نے پہلے کہا کہ میرے کا اپکشہ یہ ہے کہ رائپور میں لوگ اپنا ادھیکاروں کو بڑا تیجی سے اپنی بات رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ ادھیکار ہے ہم کو یہ ملنا چھئے ہمارا یہ ادھیکار ہے ہمارا ہمارے کو پینسن ملنا چھئے ہم کو راسن کارڈ ملنا چھئے ہم کو ساپ سپائی ہونا چھئے مگر کہیں کہیں ہمارا کرتا ہوئے بھی ہے جس دن رائپور ادھیکاروں کو نہ ڈھونڈ کے اپنا کرتا ہوئے کو ڈھونڈنے لگ جائیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اور آپ یا پورا رائپور یہ رائپور نمبر ون سہر بن جائے گا ساپ سپائی میں بھی اور سندرتہ میں بھی تو جہاں تک کہ رائپور کی بات ہے رائپور سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہم کوئی چیز کو آپ کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم کوئی سمستے کا سمدھان کرنا چاہتے ہیں ہم اکیلا یا نگر نگم کے اگر میں بیس ہجار کا ہمچاری لے آؤں تب بھی میں کام نہیں کرتا جب تک کہ میرے کو رائپور کا سہیو نہ ملے میں رائپور سکھالی یہی ہو کرتا ہوں کہ کوئی بھی آپ جاگوپتہ لائیے جس طریقے سے آپ اپنے گھر کو ساپ رکھتے ہیں اس طریقے سے آپ اپنے بہار میں بھی اپنے آنگان کو اپنے آنگان کو بھی اپنے روڈ کو بھی اس طریقے سے آپ ساپ رکھیں جی جیسے آپ کی سوچ ہم کو دیکھی میڈیا کے مادھیم سے کہ آپ جو ہیں بیچاری جو مدبھید ہیں وہ الگ ویشہ ہیں لیکن جو منبھید آپ کے ویشتر میں نظر نہیں آتا اسی لئے جب آپ چناؤ جیتنے کے بعد ویپکش کے نیتا کے ہیں بریج موہن اگروال جی کے پاس ورشت نیتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ان کے پاس بھی پہنچے تو یہ کیا سندیش تھا آپ کی طرف سے دیکھئے یہ سندیش میں نے آپ دیکھوں کہ میں نے سبھی کے پاس گیا میں سانسات کے پاس بھی گیا میں ویدھائک جی کے پاس بھی گیا میں ہمارے جم نیتا پتی پکش پلے راہ سوریکان دراتھو جی ان کے پاس بھی گیا میرا ملے گمت لب یہ ہے کہ یہ سندیش اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پارٹی سے اٹھ کے میں کام کرنا چاہتا ہوں یہ راہ پور صرف میرا یہ کسی کانگریس پارٹی کا راہ پور نہیں ہے بلکو صحیح گر ہے یہ راہ پور ان اٹھارہ لاکھ لوگ ہے جو یہاں پر نیواز کرتے ہیں ان کا راہ پور ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پارٹی سے اٹھ کے ہم لوگ راہ پور کا بھی کاس کرنا ہے اس لیے ہم لوگ سب کو ساتھ میں لے کے ساتھ میں چل کے کام کرنا چاہتا ہوں آپ خود ایک سپورٹس پرسن رہے ہیں تو رائی پور میں کہیں کہیں ہمیشہ کمی نظر آتی ہے کہ کھلانیوں کے لیے جگہ نہیں ہے کھلانیوں کو اسے سویدھائیں نہیں ہیں تو کیونکہ آپ خود ایک کھلانی رہیں تو آپ کی کیا پیکشا ہے کس طریقے کے آپ کے مند میں کچھ ہوجنائے ہیں دیکھیں پہلے تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک پرگتی کر کے کوئی بھی ایک میدان بن جائے جہاں پر اس طریقے کے جو جھولے جس طریقے کے مطلب جو آئے دین چاہو چودہ دین پندرہ دین جو میلے لگتے ہیں پہلے تو اس میں پرتیبان لگنا چاہیے اور کیونکہ اگر اس طریقے کے اگر وہاں پر پرتیبان وہاں پر لگ گیا پرگتی ایک میدان سیدھا ایک میلہ بن جائے جو صرف میلے کے لیے آرکھ چھڑھو اور ہم ابھی یہ پریاس کر رہے ہیں کہ سبحاس اسٹیڈیم جو کہ اچھا ایک کھلاڑی مطلب کھلاڑیوں کے لیے ہوا ہے تو لگاتار وہاں پر بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے کھلاڑی ہیں چاہے یہ جورو ہی نہیں کہ وہ ہاں کی فٹبال اور کرکیٹ کا ہو کوئی بھی پلیئر ہے وہاں چاہتے ہیں کہ وہاں پر اس کے لیے بقاعدہ جگہ ہونا چاہیے اس کے پیٹس کے لیے جگہ ہونا چاہیے ہم ابھی یہ کھیل محسو کا بھی ہم نگر نگم سے وہ کر رہے ہیں کھیل محسو بھی کریں گے کیونکہ اب تو اگزام کے سمائے ہیں آنے والے جب سمائے رہے گا تو ہم لوگ اس کا ایک بہت بڑا کھیل محسو کریں گے جس میں رائپور کی جتنی سکول ہے اس سب کو کرا کے اچھا ایوینڈ کرائیں گے کیونکہ میں بھی جو میری بھی اتپتی ہوئے کھیل میں وہ ایک نگر نگم بہت پہلے کھیل محسو کروایا تھا جو میری جو کھیل کی جو اتپتی ہوئی ہے اس میں میرے کو اچھے سے یاد ہے کہ میرے کو چھوٹی سی سیلڈ ملی تھی تو وہ جو اتپتی ہوئے وہ میرے کو نیشنل تک لے گیا تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ایسی اتپتی ہوئے اور ایسی اگر ہم لوگوں دیکھیں آپ لوگوں کو جب منچ دیں گے جب آپ لوگوں کے گرونڈ دیں گے تو یہاں پر پرتیبہ کی کمی نہیں ہے بلکل صحیح آپ ان کو منچ دیجئے سامنے نکہ کے پرتیبہ آئے گی تو ہم چاہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ میں ہوا جب میں نیشنل تک پہنچا تو میں چاہتا ہوں کہ اور بھی لوگوں میں ایسی پرتیبہ ہوگی جو چھوٹے سے سکول اگر ہم کو ایک پرگرام کرائیں گے تو جرور کوئی بچہ نیشنل تک پہنچے گا ایسی میری سوچ ہے بھائی بینوں کا کتنا سیوگ ملا سر بھائی اگر بولو گے تو وہ لوگ بھگوان ہے میرے لئے لوگ بولتے ہیں کہ بھگوان اوپر میں آسمان میں مگر میں بولتا ہوں کہ جو بھگوان ہے وہ یہی پر ہے میں اپنے بھائی لوگ میں دیکھتا ہوں بھگوان لوگ کو اوپر جانے کی جربت میں میرے لکھا ہمیشہ انتر اس نیع بیارات کو ملا ہے ہمیشہ اگر آج میں مہا پار کے پد میں بھی بیٹھا ہوں تو وہ میرے بھائی لوگ کا ہی لوگ بولتے ہیں آپ جب مرو گے تب بھگوان کو دیکھو گے میں نے ہاں جیتے جیے بھگوان کو دیکھا ہے اپنے بھائی لوگ کو دیکھا ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ آج کے سمیے میں جو باتا اور نیرمیت ہو رہا ہے آپس میں بھائی بھائی لڑ لیتے ہیں ایسے سمیے میں آپ کا یہ اس نے بڑے بھائیوں کے پرتی بھائیوں کے پرتی واسطوں میں اتلنی ہے میں آج جو بھی کچھ ہوں ساید اگر تو اپنے بھائی لوگ کے وجہ سے ہوں انہوں نے مجھے پھول سپورٹ کیا راج نیتی میں انہوں نے پھول میرے کو پھول پوری مدد کی انہوں نے یہ بولا کہ بلکل تکو دھندہ نہیں کرنا ہے اپنا جیسے تو پولکس کرتا ہے جیسے لوگوں کے سیوہ کرتا ہے تو یہ لگاتار کرتے رہے اور ساید اس لیے ہی میں آج یہاں پر آپ کے بیچ میں مہاپ اور بند کے آپ کے بیچ میں آج میں بول رہا ہوں جی اکثر جب کالج کی دنوں میں یا اسکل کی دنوں میں جو گروپ بنتا ہے دوستوں کا جو گروپ بنتا ہے اس میں ہمیشہ یہ بولا جاتا ہے کہ تیرے میں والی بات ہے تو راج نیتیم آگے جا سکتا ہے تو وہ گروپ جو آپ کا اس کے بارے کچھ ہم کو بتائیں جو مطر یہاں کے رائیپور کیا آپ کے دیکھیں وہ مطر تو میں تکھالتے ہیں وہ لوگ کو آدمی کبھی جیوہ میں نہیں بھول سکتا وہ ہی آپ کے سوک دکھ کے ساتھی ہوتے ہیں وہ ہی آپ کے پلانر ہوتے ہیں وہ ہی آپ کو یہ بولتے ہیں کہ نہیں تیرے میں راج نیتی گون ہے تیرے کو راج نیتی کرنا چاہیے اور ہم لوگ ہمارے چار پانچ میتر ایسے ہیں جن لوگ نے ہم لوگ نے آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نہیں تو راج نیتی میں جا ہم لوگ بندس میں آئیں گے مگر جب چھوٹے تھے تو جب کولنج میں پڑھتے تھے تو وہ ہی آج تک وہ مطر لوگوں سے آج بھی ملاقات ہوتی ہے اور آج بھی کبھی کچھ ہوتا ہے تو ہم لوگ ساتھ میں بیٹھ کے جو بھی ہے پلان کرتے ہیں ابھی جیسے میر بن گیا تو اب میں ان کے ساتھ میں پھر بیٹھ کے بھی کیونکہ وہ دوستی وہ جو رہتی مطر تھا وہ آدمی جیوند بھر نہیں بھولتا اور میں جیوند بھر گھلنا بھی نہیں چاہتا ایسے لوگوں کو جہاں ہماری جوروت پڑے گی ہم تلوے لڑکے بھی لائیں گے تو جیسا بھولے گا ویسا کریں گے مگر ہمارا نتا ان میں تو ہے تو وہ آج بھی لڑکے میرے ساتھ میں ہے گجراتی سکول میں آپ نے پڑھائی کی وہاں سے بہت ساری یادیں جوڑی ہوئی ہیں وہ بتائیں دیکھیں گجراتی سکول سکول ہی نہیں وہ میرے لئے ایک مومنٹ ہے ایک یادیں ہیں اور ایک ملنچ یہ آدمی کو جو بولنا چاہی نا جو آدمی کو ایک سنسکار اور وہ ملا وہ سکول ایک ویسی سکول گجراتی سکول ہے میرے لئے میں کلاس ون میں میں نے وہاں پر میں نے پڑھائی کی کلاس ون سے میں نے پڑھائی کی وہاں پر اس سمیں ہم لوگیں کہ یہ آرتھیک استیتی بہت اچھی نہیں ہوا کرتی تھی مطلب اس سمیں پاپا جنرلیگ دوگان میں کام کر کے تھی اور ہمارے پریوار بہت بڑا تھا پانچ بھائی اور پانچ بہن ہم لوگ کا پریوار تھا ہم لوگ کے گوش سمیں آرتھیک استیتی بہت خراب تھی تو اس سمیں ہم سکول میں ہم لوگ جب جاتے تھے پڑھنے کے لئے میں کو اچھے سیاد ہے کہ میں ننگے پیر جاتا تھا اور ٹیفین نہیں ہوا کرتا تھا ساڑھے گیارہ سو لے کر پانچ بہن تک کے سکول لگتا تھا اس سمیں ایک میڈا مہا پر ہوا کرتی تھی اچھا میڈم تو وہ میڈم بکادہ میرے لئے ٹیفین میں اپنے گھر سے میرے لئے ٹیفین منا کے لاتی تھی آدھا میرے کھلاتی تھی آدھا اپنا کھاتی تھی وہ دین ہے اور آج کا دین ہے کبھی بھی ٹیچاز ڈے میں آج تک کہ وہ میڈم کے جا کے میں نے پیر جب بھی شکچک دیوا ترہا ہے آج تک کہ میں ان کا پیر چھونے میں ان کا جاتا ہوں ابھی بھی جب میں نے مہا پور کی سپت لی تب بھی میں نے اس میڈم کو وہاں پر میں نے بلوایا تھا تو وہ سکول میں میں نے سکچا کے ساتھ سانسکار میں نے بہت لیے جو اب کہیں سکولوں میں کہیں نہ کہیں وہ کھو گئے ہیں سانسکار ہونا چاہیے آدمی میں اپنے سے بڑوں سے پیار اپنے چھوٹوں سے پیار ان کا سممان یہ ٹیچروں سے ڈر یہ اب کہیں نہ کہیں کھو گیا ہے تو ہم نے گجراتی سکول میں یہ بہت اچھا ہم نے یہیوالی سکچا ہم نے بہت اچھی لیے سانسکار تو ساید مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ آج میئر کا پد پائیں مہا پور کا تو سانسکار کا بہت بڑا وہ رول رہا ہے بھلے سکچا تو میری بڑھائی لکھائی میں بہت اچھا تو نہیں تھا ٹھیک ٹھاک تھا میں نے بیے پھر ایم اے پھر ایل ایل بھی فرسٹیئر کر کے میں نے چھوڑ دیا جیسے فلموں میں دیکھنے کوئی ملتا ہے لوگ سلمان بھائی کو بڑا مانتے ہیں ان کے ساتھ جڑتا ہے سلمان بھائی سب ہی لوگ آپ کو بڑے پیار سے عزاز بھائی کہتے ہیں کیسا لگتا ہے آپ دیکھئے یہ تو لوگوں کا پیار ہے لوگوں کا وہ ہے آپ میں یہ بولتا ہوں اگر آپ اچھا سوچ رکھ کے اگر آپ کام کریں گے آپ کی سوچ اچھی رہے گی آپ کا کام اچھا رہے گا تو پھر آپ کو لوگوں کے بڑھنے کی جرورت نہیں لوگ اپنے آپ آپ سے جھوڑتے جائیں گے یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے سکھ دکھ میں کھڑے رہتا ہے ہمارے کوئی بھی کام ہوتا تو بھائی سب سے پہلے ہمارا بھائی آتا ہے ہمارے گھر والے بھائی آتا ہے ہمارا بھائی پہلے آتا ہے تو اس لئے سایدو آج بھائی والا کتاب آج بھی وہ ہے آپ اپنے وارڈ میں اتحاسی گروپ سے جیتے اس کا کیا قارن ہے یہ تو جنتہ کا پیار ہے میں لگاتار جنتہ کے بیچ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے جیٹ میں پبلک کوئی چاہتی ہے آپ لگاتار ان سے سمپرک ستت سمپرک رکھو اگر آپ کو وہ کوئی سو کام بتاتی ہے اگر آپ کو سو کام بتاتی ہے آپ صرف بیس کام بھی کر رہے ہو اگر ان سے آپ لگاتار ان سے آپ سمپرک میں ہو لگاتار آپ ان کے بیچ میں جا رہے ہو تو جنتہ آپ کے ساتھ میں ہے اور میں تو بہت بھاگیش آلی ہوں بلکہ میں نے رائپور نہیں پورے چھتری گھڑ کا ریکارڈ ٹوڑا ہے پہتالیس سو اوڑ جب آدمی ملتا ہے لوگوں کو اتنے اوڑ سے میں جیتا ہوں تو یہ جو لوگ بلتے ہیں کہ ہمارے رائپور میں یا ہمارے چھتیز گھڑ میں یہ پھلانا جات کا ہے یہ پھلانا یہ ہے یہ پھلانا یہ سب چیچ کو کوئی نہیں مانتا میں بولتا ہوں اگر آدمی لگاتار کوئی بھی جاتی دھرم کا ہو اگر وہ لگاتار پبلک کے بیچ میں کام کر رہا ہے تو ہمارا یہ جو چھتیز گھڑ ہے یہ سانتی کا ٹاپو ہے ایک دم سے ہی گئے نا آپ پہ تو دھرم پتنی کا کتنا سہیوک راجنیتی میں جیسے ابھی تو کیونکہ ویستتہ آپ کی اتنی بڑھ گئی کیونکہ مہا پور ہیں اتنی ذمہ داری ہے پریوار کے لیے کیسے سمیں نکال پائیں گے پریوار پریوار رائیپور ہو گیا اب تو پریوار رائیپور ہو گیا دوسری چیزی ہے کہ رات میں جب سو تو بس ان کا چہرہ دکھتا ہے رات میں صوبہ اٹھو تو بس کالی چہرہ دکھنا کا کام ہوتا ہے باقی لگاتار میں جو صوبہ ساڑھے چھ ساڑھ بجے سے جو اٹھ کے نکلتا ہوں رات میں ایک سو دو دوسری چیزی ہے دوسری چیزی ہے ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں اب یہ لوگ کی جواب داری بہت بڑ گئی ہے اب رائیپور پورا ان کا پریوار ہو گیا تو ان لوگ بھی کہیں کہ یہ سوچ کے سنتوش ہو جاتے ہیں چلو یہ مہا پور ہے اور انکیوں پر جواب داری بہت ہے کیونکہ انہوں نے مجھے وارد ادھے چیزی روپ میں بھی دیکھا جب میں پارثت تھا تو انہوں نے وہ سے بہت 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 کارتا تھا ان کو اسے لگتا کہ نہیں اب یہ پورے ستر وارد ان کے باسے تو ان کو اور مہنط کرنا ہے اس لئے ان کی کوپلیٹ برابر رہتا ہے میری ایک بیٹی ہے اور بی 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 ایک کھی ہے تو لگاتا ہے الگ میرے سے اچھے کوپلیٹ میرے کو کرتے ہیں بی 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 آپ کی بھی ہے میری بی ہے اور جس طریقے سے کئی بار ایک چندہ رہتی ہے کو لے کر بیٹیاں ہمارے رائپور شہر میں سرکشت رہنواستو میں رائپور جو بہت خوبصورہ شہر ہیں تو ان کی سرکشہ کے لئے کچھ سوچا ہے آپ نے دیکھیں آپ یہ اس کے لئے بیٹی لوگ کو آج تو آپ کو آتنے نیرون منا سیل پی ڈیپینڈ میں آپ کو بنانا پڑے گا میں ہمیشہ اپنی بیٹی کو ایک دم اپنے بیٹے کے جیسے رکھا ہے جس دن آپ اپنی بیٹی کو اپنا بیٹا سمجھیں گے اس دن آپ کو کسی سرکشہ کو ان کا آپ کو جاروت نہیں پڑے گی آپ اس سے ایک دوست بن کے یار بن کے ان کا فرینڈ بن کے جس دن آپ ان کے ساتھ میں رہیں گے مجھے نہیں لگتا کہ پھر ان کو کسی بھی پکار کے کوئی بھی ان کو چھڑھ سکتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی چھلکانی کر سکتا ہے تو میں نے اپنی بچی کو میرا اور بھی لوگوں سے یہ اپیل ہے آپ کے اس چینل کے مادرین سے کہ اپنی اگر آپ کی دھر میں آپ کی بچی ہے تو اس سے آپ اپنا ایک دوست بن کے رہی ہے وہ اس کو دیکھیں کہ وہ کہاں پر کیا وہ کر رہی ہے ایک دم اس سے دوست جیسے بیہیپ کریے ایک دوست بن کے جیسے آپ اپنے گھر میں باہر میں جیسے اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں جس دن یہ دوستی کا باپ بیٹی کا رسطہ بن جائے گا اس دن بچی اپنے آپ سیلپ ڈیپنڈ ہو جائے تو میرا یہ ہی وہ ہے کہ بچیوں سے آپ اچھا دوست بن کے بہوار کریے باقی جہاں تک کہ سرکشہ کی بات ہے ہم ہر طرف لگاتار اس میں ہم کری رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پولیسنگ ہو سرکشہ ان کو بقاعدہ ان کو ملے بگر ان سے زیادہ یہ ہے کہ بچی جب اپنے آپ لوگوں کو ایسا لگے گا کہ نہیں میں ایک مہلا نہیں میں ایک ناغریک ہوں اس سہر کی اور مطلب میروں پر مہلا والا کوئی کتاب نہیں ہے جیسے میں نے اپنی بیٹی کو ویسی رکھا ہے کہ بیٹا دیکھ کہیں پر بھی کچھ یہ آیا گا تو آپ یہ مصود ہے کہ میں مہلا ہوں دیکھر کوئی بدماسی کرتا ہے تو دھاڑ دے دینا جہرہ سبی مجھے لگنا نیچے یہ دیس دن ایسا ہوگا بیٹا تو ہم نے ایسی اپنی بچی کو ٹریننگ دی باقی لوگوں کو بھی ایسی ٹریننگ دینا چاہیے جس سے جو مہلا اپنے آپ سیلپ ڈیپینڈ ہوگی نگب میں آپ نے اپ جو لایا ہے اس کا کیا کام رہے گا کس طریقے سے لوگوں کیوں مدد کر پائے گا صاحب ہمارے ہاں ایک حنومان نگر ایک سوسائیٹی دی صاحب دونوں طرف سوس کا رافتہ تھا تو وہاں پر کچھروں کا ڈھیر آپ کا یہ جو روح میں اس سے ڈبل کچھروں کا ڈھیر بنتا تھا ہمارا جو جے ڈے چو ہمیں کو آکے صاحب میں تو بہت پریسان ہوں یہ تو لوگ کوئی مانتا ہی نہیں ہے ان کے اوپر صاحب اپنے لوگ جرمانہ لگاتے ہیں یہ لگاتے ہیں وہ لگاتے ہیں میں نے کہا کہ جیسے کچھ نہیں ہوگا آپ نے کچھ کرنا پڑے گا جس سے یہ کچھ راہا ہوں تو وہ نے کہا آپ کیا کرے گا کچھ نہیں کر سکتے میں نے پہجبی صاحب سے 700 گلاب کا پھول لیا دیلی صاحب وہاں پر جو بھی آتا کچھ را پھیکنے صاحب کچھ نہیں بولتا تھا اسو گلاب کا پھول دیتا تھا جو بھی آتا تھا اس کو گلاب کچھ نہیں بولتے تھے گلاب کا پھول دیتے تھے صاحب ہمارے 14 13 سے 14 دن میں صاحب ہمارے کاریب چودہ سو سے پندرہ سو گلاب پھول ختم ہوئے مگر وہ کچھرا ختم ہو گیا دونوں طرف سے جو اتنا بڑا جو وہ بنتا تھا پورا کئی بڑا کچھرا کا ڈھے وہ پورے طریقے سے نیڈن کلین ہو گیا تو وہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہیں کہیں سفائی میں اچھا کام کرنے کا جو جونون ہے وہ آج بھی ہے اس لئے میں نے سفچتا ہے صرف سفائی کو لے کے میں نے جاری کے لی ابھی ہو سکتا ہے کہ اس میں مجھے جیسا میں چاہ رہا ہوں اس میں مجھے کام کرنے میں دس سے پندرہ دن لوگوں کو لگے گا بھی لوگوں کو ایسے لگے گا یہ بنا دو دیئے اس میں مگر کچھ کام نہیں ہو رہا کوئی بھی چیز آپ نہیں چالو کرو تو اس میں تھوڑی بہت آپ کو پریسانی آتی ہے مجھے بھی تھوڑی بہت اس میں پریسانی ابھی آ رہی ہے مگر میرے حساب سے وہ پندرہ بیس دن میں بہت بڑی طریقے سے چلے گا بہت بڑیا لوگوں کو اس کا ریجلڈ رائکورو میں دیکھنے کو آپ کو سوچتہ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا جی جی بہت اچھی بات ہے اور عدیق صدیق لوگ اس ایب کا لاب اٹھائیں فلموں کی باتیں کرتے ہیں آپ کو فلم دیکھنا پسند ہے کبھی کبھی کامیڈی فلم دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے جو کامیڈی فلم ہوتی ہے اس کو دیکھنا بڑا اچھا لگتا ہے دو فلم میں بڑا دیکھنے کے پسند سورو سے میں وہ رہا ہوں ایک تو دیس بھکتی جس میں کوئی دیس کے بارے میں کوئی سندیس ہو اور دوسری کامیڈی کوئی فیوریٹ ہیرو آپ کا فیوریٹ ہیرو تو اگر بولنگے تو پرانے میں امیتاب بچھا نہ نئے میں سلمان خان مطبع آپ بھی چاہتے ہیں یار لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے سلمان بھائی کے طریقے سے رائپور شہر میں اچھی چیزیں کریں اچھے کارے کریں انتی میرا یہ سوال ہے کہ رائپور کی جنتہ جو آپ کو اتنا اسنے کرتی ہے ان کو آپ کیا سندیز دینا چاہتے ہیں رائپور کی جنتہ کو میں یہی صرف سندیز دینا چاہتا ہوں کہ جس اپیکچھا جس آسہ بھری نیگہوں سے میرا اوپر دیکھ رہے ہیں جو وصواص آپ لوگ کر رہے ہیں کہ یہ لڑکا رائپور کے لئے کچھ نہ پہ کچھ کر رہے گا تو میں رائپور کی جنتہ کو یہ پورا آپ کے اس چینل کے مہدیم سے وصواص دلاتا ہوں کہ اس کے اوپر میں جو آپ ویسواس مل پر کیے ہیں اس پر پوری طریقے سے کھرا اتروں گا اور نشیط طور پر آپ لوگ کو ایک دو سال کے اندر رائپور نیا رائپور دیکھے گا سندر رائپور دیکھے گا سوچھ رائپور دیکھے گا یہ آپ کے چینل کے مادیمتے نے رائپور کی جنتہ کو ویسواس دیلاتا ہوں ایجاز جی بہت ساری باتیں جو ہے آپ سے جاننے کا اوسر ملا اور بہت اچھی اچھی باتیں آپ نے بتائیں آپ کا بہت بہت دھنیواد کیا آپ نے اپنا بہمول سمیہ میں دیا صرف سوراج ایکسپریس ما